مادل بازار میں سستی چیزوں کے دعوے تو ہوا ہو گئے ہیں لیکن لاہور دروغہ والا میں عوام کو ریلیف راہم کرنے کے لیے نیچی ویلفیر سوسائیٹی نے اپنی مدد آپ کے تحت مادل بازار تیار کر لیا ہے جہاں پر ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کم قیمتوں پر موجود ہیں ہمارے نمائندے ملک آیان وہاں پر موجود ہیں آگاہ کیجئے گا جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں مادل بازار دروغہ والا شادی پورا کا علاقہ یہاں پر ڈیرہ میہ سید پر موجود ہوں یہاں پر مادل بازار لگائے گا یہ مادل بازار حکومت پنجاب کی جانب سے تو نہیں لگایا گیا لیکن یہاں پر جو لاکہ کے موززین ہیں ان کی جانب سے یہ بازار لگائے گئے عوام کو ریلیف فرام کرنے کے لیے اگر بات کیجئے یہاں پر جو زندگی ایش ہے زندگی کی تمام ترچیزیں یہاں پر موجود ہیں گھی آٹا دالیں چاول اور آٹا یہاں پر بھی موجود ہیں اس کے سبزیوں کی بات کیجئے تو ہر قسم کی سبزییں اور دالیں بھی یہاں پر موجود ہیں سکیورٹی کی بات کیجئے تو سکیورٹی کے یہاں پر سختری انتظامات یہاں پر کیے گئے یہ جو بازار یہاں پر لگایا گیا ہے میاں سعید صاحب ہیں ان کے تعاون سے مسید منور علی شاہد صاحب کے تعاون سے یہاں پر لگایا گیا ہمارے سے موجود ہیں جو ویل فیر سوسائٹی ہے شاہو سان ویل فیر سوسائٹی اس کے جو صدر ہیں چیئر میں نے سعید منور علی شاہد صاحب ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اجازر بتائیے کہ یہ بازار لگایا گیا ہے یہاں پر عوام جو دوسرے مادل بازار ہے حکومت عوام کو رلیف پنچانے کے لئے لگایا گیا دوسرے مادل بازاروں سے کئی نسبت یہ بہتر مادل بازار ہے اس کو دیکھا جا رہا اور یہاں پر جو اشیاء یہاں پر فوقت کی جاری ہے اس کے جو قیمتوں ہیں قیمتیں ہیں وہ بھی دوسرے بازاروں سے بہت کم ہے تو اس کے پر آپ کیا کہیں گے اور زلی انتظامیہ کی بات کیجئے تو زلی انتظامیہ سیکیورٹی کے حوالے سے اور دیگر انتظامات کے حوالے سے آپ کے ساتھ کتنا تعاون کر رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بازار جو ہم نے شروع کیا ہے بسکلی ہے ہم اس کو کمرشل طور پر یوز نہیں کر رہے جیسا کہ آمدن کے ذریعہ بنانے کے لئے نہیں یہ ہمارا جذبہ جو آنا یہ ہے کہ یہ غریب عوام کو سستی سہولت مہیا کیا جائے اس کے لئے میرے ساتھ موزوزین علاقہ کا برپور تعاون ہے اور انشاءاللہ ہم نے جو ایک منصوبہ بنایا ہوا ہے کہ یہ پورے علاقے کا بہترین مادل بزار ہوگا اور لوگ دور دور سے آئیں گے کہ یہ مادل بزار میں ہر چیز مہاری اور سستی میسر ہے اور اس میں یہ ہے کہ ہم نے عام آدمی پہ کچھ بہت زیادہ بوجھ نہیں ڈالا اور کوشش کیا کہ جو غیر مہاری چیز ہے اس کو ہم ادھر کوئی سٹال نہیں لگنے دیں گے پرائز کنٹرول کا ہم نے خیال کرنا ہے اور ہم اپنے طور پر رضا کرانا طور پر ہم اس علاقے کو بہترین بزار مہیا کرنے کا ہم نے ارادہ کیا ہوا اور انشاءاللہ یہ پورے علاقے میں ایک خوبصورت بزار ہوگا جیسا کہ سید بنوور علی شاہ صاحب موجود ان کا کہنا تھے کہ پرائز کنٹرول کو بھی یہاں پر دیکھا جائے گا اور میاری چیزوں کے حوالے سے بھی یہاں پر خصوصی دیکھا جائے گا کہ میاری چیزیں عوام کو فرام کی جائیں اور کنٹرول بچار میں آیا کہ اس طرح بزار لگانا چاہیے اور عوام کو رلیف پہنچانا چاہیے گئے حکومت پنجاب کی جانب سے تو دعوے کیے گئے تھے وہ دعوے پورے نہیں ہوئے لیکن اپنی مدد آپ کے تحت آپ لوگوں نے بزار اسٹم لگایا یہاں پر اور بڑے آپ دوسرے مادل بزاروں سے کافی عالی قسم کا بزار نظر آ رہا اور یہاں پر ریٹس کے حوالے سے بھی بات کریں گے تو ریٹس جو ہیں وہ بھی کافی کمی نظر آ رہی ہے تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں یہ جی انشاءاللہ ہماری خدمت کا جذبہ ہے جو ہم ہماری ہے کہ ہم غریب عوام کو اچھا میاری اور سستہ دیں تو اس کے لیے ہم جو بھی ہو سکے گا ان کے کام آئیں گے ان کے ان کے لیے حاضر ہیں جیسا کہ میان سید صاحبی موجود ان کا کہنا ہے کہ ہمارا جذبہ اور عوام کو ریلیف جتنا ہو سکے عوام کو پہنچائیں گے اور جیسا کہ سید منیولی شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ زلی انتظامت کی بات کی جائے تو زلی انتظامیہ بھی اس میں تابعن کر رہی ہے ان کے ساتھ اور سیکیورٹی کے یہاں پر جو انتظامات کیے گئے ہیں وہ شاہ و سین ویلفر سوسائیٹی کی جانب سے خود کیے گئے ہیں زلی انتظامیہ لاہور بھی یومی انچہتی کشمیر کو بھرپور انداز میں منا رہی ہے